رحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے یہ آیت نمبر انیس ہے اس سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بہت سی باتیں میں نے عرض کی ہے تین حصے ہو چکے یہ چوتھا حصہ ہے اسی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کو پسند نہیں دین اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کے یہاں مقبول نہیں اللہ اگر کسی کی اطاعت و عبادات نیک عامال اچھی باتیں اگر قبول بھی فرمائے گا تو وہ صرف اور صرف ان لوگوں کی جو مسلمان ہوں گے اللہ تعالیٰ نے بساتے خود اعلان فرما دیا یہ کوئی شک کی بات رکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی تم خود تراش کر لو کہ کون سا دین اچھا کون سا راستہ اچھا اور اسے اختیار کر کے تم خود اس بات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا کہ تمہیں دین اسلام ہی اختیار کرنا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ دین دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر جو بھی دلیلیں تھیں وہ میں نے پہلے بھی بیان کی ہے قرآن پاک کی تفسیر میں یعنی کہ گدشتہ اس سے پہلے کہ تین اتوار سے میں نے بیان کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا وجود کہ اللہ کے سوا کوئی معابود نہیں اگر کوئی بنتا اللہ نہ مانتا حالانکہ اب تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں یعنی کہ بس ایک کو مانتا ہوں وہ چاہے کوئی بھی ہو ایسا نہیں ہے اس لئے کہ اب تو ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں اب تو سب کچھ سب پر ظاہر ہو گیا اللہ کے رسول نے دین پہنچا دیا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا اور لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دینی اور بلانا ہے کہ بھئی دین دین اسلام ہے اس کے سوا کوئی دین نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک محبوب اور پسندیدہ دین ہمیں عطا فرما دیا اس کی سب سے بڑی حقانیت اور واسح دلیل اس کی حقانیت کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ملک میں تھے کہ جہاں آپ کے سب دشمن تھے سارے لوگ آپ کے دشمن تھے آپ کا کوئی بھی دوست ساتھی نہیں تھا لیکن اس ملک میں بھی آپ نے جب اللہ کی بہدانیت کا اعلان کیا ایک تو ہوتا کہ یہودیوں کے یہاں آئے ہوتے نصرانیوں کے یہاں آئے ہوتے تو ان کے یہاں تو یہ تصور تھا کہ ایک اللہ وہ تو اللہ کے ماننے والے حت موسیٰ کو نبی ماننے والے وہ یہودی تھے اب یہودیوں میں آئے ہوتے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے بلکہ اگر یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے سرکار تو سارے یہودی آپ پر ایمان لے آتے ہیں اس لئے کہ وہ تو انتظار ہی کر رہے تھے کہ آخری نبی آنے والے آخری نبی آنے والے اگر عیسائیوں نہ آئے ہوتے تو وہاں تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ایک اللہ کے ماننے والے تو انہیں بھی ایک اللہ منوانے کے ضرورت نہیں تھی انہیں بس اتنا منوانا تھا وہاں پرابلم یہ تھی کہ وہ ہت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے تو انہیں بس اتنا سمجھانا تھا اللہ کو تو مانتے ہیں ہت عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں بیٹا مت مانو وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں وہ نبی ہیں یہاں اتنا سمجھانا پڑتا لیکن آپ ایسی قوم میں ہیں کہ جو اللہ کے وجود کو مانتے نہیں ہیں اور یا مانتے ہیں کہ ہاں اللہ سب سے بڑا خدا لیکن تین سو ساڑ بھی ہے یہ بھی ہمارے خدا ہیں یہ سب چھوڑے چھوڑے خدا ہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں پر اللہ نے ایک اللہ کی کہتے ہیں اللہ طرح قرآن میں فرماتا ہے کہ ان مکہ بانوں پر سب سے بھاری بات قبول علی ان پر سب سے بڑی اور بھاری بات یہ ہے کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے معبود ایک ہی ہے ایک ہی کی عبادت کرو ایک سوا کسی کو منت پوچھو کہتے ہیں ان کے لئے سب سے بھاری کام یہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں آپ کہیں کہ اللہ کو ماننا ہے تو ہم تو پہلے سے مانتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ہم لات کو بھی مانیں گے عزہ کو بھی مانیں گے منات کو بھی مانیں گے ہم یعنی حبل کو بھی مانیں گے ہم سب کو مان لیں گے تو ان سب کو بھی ماننے دیجئے اگر حضور اگر یہ چھوٹ دے دیتے کہ ٹھیک ہے سب کو مانو لیکن اللہ کو تو مانو تو سارے مان لیتے ہیں ہم تو مانتے ہیں پہلے سے آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو بھی مان لیں لیکن اللہ کا رسول نے فرما نہیں ایک اللہ اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں بس یہی پر اے سارے لوگ جان کے دشمن بن گئے جبکہ چالیس سال تک انہوں نے سرکار کو صادق و امین کہا تھا اور یہ مانتے آئے کہ پورے عرب میں آپ جیسا کوئی نہیں یہ مانتے آئے کہ پورے عرب میں آپ جیسا کوئی نہیں اگر کوئی مشکل ہوتی تو فیصلہ کروانے حضور کے پاس آتے تھے وہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا تھا حجرِ اسود کو لگانا تھا اور آپس میں ہر قبیلہ جھگڑ لاتا لڑا تھا کہ ہمارا سردار لگائے گا وہ کہہ ہمارا سردار ہر کمیونٹی کا شخص کہہ رہا تھا کہ ہمارا سردار حجرِ اسود نصب کرے گا حجرِ اسود کو اٹھا کر کعبے میں لگانا یہ بڑے شرف کی بات تو کون کرے ہر کوئی کہہ رہا تھا ہمارے قبیلے کا سردار کرے گا سب نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے نہیں ہمارے قبیلے کا سردار کیا گویا کہ ہم نے کر لیا تو سردار کرے گا سب لڑا رہے تھے تو ایک بڑے آدمی نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرتے کل صبح جو بندہ سب سے پہلے حرم میں آئے گا ہم اس کو کہیں گے کہ میں تو نصب کر دے اور صبح سب سے پہلے جو آئے وہ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب حضور آئے تو یہ سب یوں ناشتے ہوئے کودتے ہوئے کھڑے ہو گئے کوئی بات نہیں اگر یہ لگاتے ہیں تو ہم کو کوئی ٹینشن نہیں کوئی پرابلم نہیں یہ لگائیں لیکن سرکان نے فرمایا کہ بھئی میں تم کو بھی محروم نہیں کروں گا سارے سردار آ جائیں ایک چادر میں آپ نے حجر اسود رکھ دیا بھئی ہر کوئی پکڑ لو ہر کوئی چادر کا کونہ پکڑ لو تاکہ ہر ایک کا حصہ ہو جائے ہر ایک کے حصے میں یہ شرف آ جائے تو کہنے کی بات یہ جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ وہاں اہلِ عرب نے چالیس سال تک آپ کو سب سے بڑھ کر مانا ہے اور سب کچھ مانا سب سے اچھا افزر آنا سب سے سچا امانتدار مانا لیکن جیسے ہی کہ میں دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کی ایک اللہ کی عبادت کی یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی پر یہ بڑھ گئے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم لات کی عبادت کرتے ہیں عزا کی حبل کی منات کی یہ سب ہماری دیو بھی دیوتا ہے ہم ان کی عبادتیں کرتے ہیں اتصالوں سے ہمارے باپ دادا کرتے ہیں اب تم آخر بالکل ہٹائے دے رہے کہتا ہے نہیں ایسا نہیں چلے اب یہاں سے دشمنی ہو گئی تو اب سب خون کے پیاسے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے دشمنوں کے درمیان بھی محفوظ رہے یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی و رسول ہیں اگر آپ اللہ کے نبی و رسول نہ ہوتے جھوٹے ہوتے تو کہیں یعنی مر کھپ گئے ہوتے ماذا اللہ آپ کو قتل کر دیا گیا ہوتا حالا کے ایسا آپ اللہ کے سچے نبی و رسول تھے تو اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اللہ نے حفاظت غار میں ہیں ابو بکر صدیق کے ساتھ کفار آ گئے بس اتنا ہے کہ بس تھوڑا سا جھک کر دیکھنا ہے نظر آ جائیں گے اتنا قریب پہنچے اللہ نے انتظام فرما دیا مکڑی کے جانوں کے ذریعے کبوتری کے انڈے کے ذریعے اور کانٹی دار یعنی جھاڑی اگ گئی تو یہ سارے انتظام فرما دیئے کہتے ہیں وہاں بھی حفاظت فرمائی ہر جگہ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی دشمنوں کے درمیان اور پھر رات میں دشمنوں کے درمیان سے نکل کر گئے عجرت کی رات تب بھی دشمن انہیں یعنی کھون کے پیان سے ہیں دوپہر میں یہ مٹنگ ہوئی ہے کہ ان کا سب مل کر قتل کر دیں تاکہ معاملہ یہ ختم ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کامیاب نہیں ہو سکے اس لئے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں تھے تو یہ حضور کی حقانیت کی دلیل دوسری بات یہ کہ آپ جو کتاب قرآن لے کر آئے وہ چودہ سو سال ہو گئے آج تک اس میں نہ کوئی ایک حرف بدلا نہ کوئی زبر نہ زیر نہ پیش کچھ نہیں بدلا یہ بھی اس کی حقانیت کی دلیل ہیں اگر جیسے اگلیز یعنی کہ امتوں میں آپ دیکھے کتابیں آئیں زبور آئی توریت آئی انجیل آئی لیکن بدل دی گئی ان کا وجود ختم ہو گیا بادشاہ آتے حملہ کرتے ان کی کتابیں بھی جلا ڈالتے یا ختم کر دیتے دریاں میں بہا دیتے تو پھر وہ قوم اب یعنی تھوڑے بہت بچتے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں اچھا حفظ یاد بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کو پتا ہو تو یہ یعنی کہ بلکل زائے ہو جاتی لیکن اللہ نے اس قرآن کو آخر کتاب کو جب ناصل فرمایا تو اس کے حفاظت کا وعدہ بھی لے لیا تو یہ حفاظت کا وعدہ یہ بھی اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے کہ آج تک کوئی یہ چیلنج اور دعویٰ نہیں کر سکتا ایک تو یہ چیلنج کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں اہلِ عرب یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہوتا نا کہ بھئی آج آتے مثال کے طور پر یہاں ہندوستان ہی میں اگرچہ ہندوستان کی لینگویج پرانی لینگویج سنسکریت ہے لیکن پھر بھی آج اگر کسی کو چیلنج کر دیا جائے کہ بھئی سنسکریت میں یعنی کہ تم اس طرح کا لکھ کر لاؤ تو بھئی ہر کو ہر کو ہی مانے کہ سنسکریت آتی نہیں ہے تو لکھیں گے کیا آتی نہیں ہے تو لکھنا کیا تو نہیں لکھ سکتے لیکن یہاں تو یہ حال یہ ہے کہ وہ کلام عرب میں عربیوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے عربیوں تم بھی تو یہی زبان بولتے ہو دن رات اسی میں بات چیت کرتے ہو اور اسی میں تقریر کرتے ہو اسی میں اشعار کہتے ہو اسی لینگویج میں اور یہی لینگویج پر تمہیں ناز ہے کہ ہم بڑے فسی و بلیگ تو تم اس جیسی یعنی کہ کتاب پہلے تو کتاب کی بات تھی بھئی اس جیسی کتاب لاؤ نہیں لاسکے دس صورت لے آؤ وہ بھی نہ لاسکے تو کبھی ایک چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ لیکن وہ بھی نہ لاسکے آج تک نہیں بنا سکے آج تک نہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ بھی اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس جیسی کتاب کوئی نہ لاسکا اور آج تک اس میں کوئی چینجز نہیں کوئی بدلاؤ نہیں کوئی تبدیلی نہیں یہ جیسی تھی جیسی نازل ہوئی بیسی کی بیسی ہی آج تک محفوظ ہے یہ بھی اس بات اور پھر قیامت یہ نہیں کہ آج تک ہی ہے آئندہ پتا نہیں کیا ہوگا نہیں چیلنج یہ ہے کہ قیامت تک ہی محفوظ رہنے والی اس میں ذرا سا بھی ذرا برابر بھی کوئی اگر پوری دنیا سے قرآن کو ختم کر دیا جائے یہ جو چھپے ہوئے قرآن ہے اسے کبھی دنیا والے مل کر اسے ختم کر دیں چھپائی یعنی پریس بند ہو جائے اور جتنے لوگ ہیں وہ ساری کوشش کر لیں کہ ہم دنیا سے سارے قرآن مٹا دیں جلا دیں یا اسے معذر اللہ یعنی کہ پانی میں ڈبا دیں لیکن پھر بھی قرآن ختم نہیں ہوگا پھر بھی قرآن ختم نہیں ہوگا یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا حال یہ کہ ہمارے پاس ہے نا ہے اس لئے ہمارے پاس قدر نہیں ہمیں اس قرآن کی قدر نہیں ہم تلاوت کے لئے نہیں اٹھاتے یاد کرنا تو دور کی بات ہم پڑھنے کے لئے بھی اسے ماہ رمضان آتا ہے تو یاد آتی ہے چلو بھئے رمضان آگیا اب قرآن نکالو تلاوت کرنی ہے اب تلاوت کرنی ہے لیکن اگر ایسے حالات کبھی پیدا ہو جائیں گے تو پھر ایسے یعنی ہمیں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دوسروں سے جو حافظ ہیں ان سے قرآن موزبانی یاد کریں گے اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں گے تو قرآن تو ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہوگی اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ محفوظ کتاب جو ہے اور یہی دین اسلام حق ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَخْتَرَفَ الَّذِينَ عُدُ الْكِتَابِ اللہ بِمْ بَعْدِ مَاجَأَهُمُ الْعِلْمِ اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں جھگڑا نہیں کیا انہوں نے آپس میں اختراف نہیں کیا مگر دب جبکہ ان کے پاس علم آ گیا یعنی ان کی کتابوں میں علم آ چکا ہے ان کی کتابوں میں لکھا جا چکا اللہ نے کلام ناصل کیا ہے کہ میرا محفوظ آئے گا وہ آخری نبی و پیضمبر ہوگا اس کی یہ صفتیں ہوں گی یہ علامت ہوگی حضور کی ناتے بیان کی ان کی کتابوں میں اور وہ خود بھی اپنی پوری زندگی یوں گزار رہے تھے کہ وہ اگر آ جائیں تو کتنا مزا آ جائیں جیسے آج کے لئے ہمارا حال ہے نا ہمارا حال کیا ہے اے کاش کہ ہم حضور کے دور میں ہوتے تو کتنا مزا آتا ہمارا حال یہ ہے لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ اللہ کا احسان جس دور میں بھی رکھا حضور کا امتی بنایا نا مومن ایمان والا بنا یہ لاکھ و کروڑ احسان ہے یہ لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں امتی اور مومن بنایا اگر ہم اس زمانے میں ہوتے اور ابو لہب ابو جہل کے ساتھ ہوتے تو کیا مزا آتا اگر ہم اس زمانے میں ہوتے اور اتبا شہبہ کی اولادوں میں ہوتے ابو جہل و ابو لہب والے ہوتے تو پھر ہمارا کیا مزا تھا تو اگرچہ چودہ سو سال بات پیدا ہوئے لیکن مومن ہیں یہ سب سے بڑی مزاقی بات ہے یہ بڑے مزاقی بات ہے تو ہم یہ یعنی یہ سوچتے ایک آش کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو کتنا چاہتا وہ اہل کتاب حضور سے پہلے والے لوگ وہ یہ سوچتے اور تمنا کرتے تھے ایک آش کہ ہمارے زمانے میں پیدا ہو جائے ہم کو بھی دیدار کا موقع مل جائے ہمیں بھی ایمان لانے کا موقع مل جائے وہ یہ تمنا کرتے تھے اور جب کبھی قرآن بیان کرتا ہے کہ کبھی جنگ میں پھنس جاتے تو پھر دعا کرتے ہیں اللہ اس آخری پیدا ہونے والے پیغمبر کے صدقے میں ہمیں فتح اتا فرما یا استفتیقون ابی اے محبوب یہ آپ کے ذریعے آپ کے ذریعے فتح طرف کرتے تھے اور ہم انہیں فتح اتا کر دیتے تھے تو یہ یعنی کہ ان کا حال تھا حضور ہی کی آمد کے انتظار میں اور آپ کی محبت میں انہوں نے مدینے میں بستی بس آئی ہے اور وہاں بس گئے لیکن جب حضور آئے تو بس اب اختلاف کیا اب انہوں نے اختلاف کیا اور کیوں کیا رب فرماتا ہے انہوں نے اختلاف کیا آپ کے اگینس گئے آپ سے لڑائے جھگڑا کیا آپ کی مخالفت کی اہل کتاب کے کتاب والوں نے کیوں کہتا ہے حالہ کے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا کیوں کی بغیم بینہم آپس کے حسد کی وجہ سے بغیم بینہم آپس کے حسد کی وجہ سے انہیں جلن ہوئی جلن کیا ہوئی یہ آج تک ان کا ذہن بنا ہوا تھا ان کی ایک سوچ بنی ہوئی تھی کہ بھئی یعنی سمجھو کہ ہزاروں سال سے انبیاء اکرام کا جو سلسلہ ہے وہ بنوی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہتھ اسحاق اور اسمائل ہتھ اسحاق کے یاکوب اور ہتھ یاکوب یہ ان کا لقب ہے اسرائیل ہتھ ابراہیم کے بیٹے اسحاق اسحاق کے بیٹے یاکوب اور یاکوب کا لقب ہے اسرائیل اور اسرائیل ہتھ یاکوب کی اولادیں ہیں بارہ اولادیں اور ان سے پھر نسل چلی انہی میں نبور چلی آ رہی ہے ادھر ہتھ اسمائل کی اولادوں میں کوئی نبی نہیں ہتھ ابراہیم کے دو بیٹوں میں ایک بیٹے کی نسل میں نبی 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 ہر یعنی دور میں نبی ہیں ایک ایک زمانے میں دو دو نبی دن دن نبی اور اسی نسل میں چلتے جا رہے ہیں انبیاء اکرام سب آ رہے ہیں تو یہ بنو اسرائیل کے انبیاء اکرام ہیں اور یہ بنو اسماعیل ہیں بڑے بیٹے ہتھ ابراہیم کے بڑے لڑکے ہتھ اسماعیل ان کے ہاں ہتھ اسماعیل تو نبی تھے لیکن ان کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں یہاں تک کہ آخری نبی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہتھ اسماعیل اور پھر حضور یہ درمیان میں کوئی نبی نہیں اور ادھر یہ ہے کہ ہتھ اسحاق سے لے کر ہتھ ابراہیم اسحاق یاقوب اور پھر بنو اسرائیل کے انبیاء اکرام کا سلسلہ چلا انہی میں ہتھ موسیٰ بھی ہیں ہتھ عیسیٰ بھی ہیں ہتھ یوشا بن نون بھی ہیں اسی میں ہتھ داؤد ہیں ہتھ سلمان ہیں سارے انبیاء انہی میں بنو اسرائیل میں ہتھ زکریہ ہتھ ایوب یہ سارے انبیاء اکرام تو اب یعنی کہ یہودیوں کو یہ تھا کہ بھئی نبوت کا سلسلہ تو ہمارے لسٹ میں چڑھ رہا ہے ہمارے نصب میں ہمارے خاندان میں چڑھ رہا ہے تو نبی آئیں گے آخری نبی تو اس طلب میں کہ ہمارے آئیں گے آئیں گے پیدا ہوں گے پیدا ہوں گے اس طلب میں رہے یہاں تک کہ جب سرکار بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے اہلِ عرب کیا قریش کیا پیدا ہوئے تو انہوں نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا جبکہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں جیسا ہماری کتاب پہ لکھا سب بالکل سیم ٹو سیم پائے جا رہے ہیں سب برابر ہے جو اوصاف ہیں مکہ میں پیدا ہوں گے وہاں سے حجرت کر کے آئیں گے ان کی قوم ان کو نکال دے گی سب لکھا ہوا ہیں وہ کیسے ہوں گے ان کی مورن نبوت ان کا حلیہ ان کا چہرہ ان کے ہاتھ پیر سب کچھ یہاں تک کہ یعنی کہ ایک یہودی جو ہے انہوں نے جب حضور کے قدم دیکھے تو اس نے کہا تھا میں وہ قدم دیکھ رہا ہوں جو مقام ابراہیم میں میں نے دیکھ رہا ہے جو مقام ابراہیم میں جو پتھر پر نقش غط ابراہیم کے قدم کہتے ہیں وہ قدم میں دیکھ رہا ہوں حضور کے قدموں کو دیکھ کر کہتا ہے یہ وہ قدم ہے جو مقام ابراہیم پر نقش ہے یہ وہی قدم ہے تو یعنی سب پہچان گئے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی بس ایمان اس لئے نہیں لائے کہ یہ بنو اسرائیل میں نہیں آئے یہ بنو اسماعیل میں آئے تو رب فرماتا ہے ان کے پاس علم آ چکا اس کے باوجود بھی اس کے بعد بھی انہوں نے آپ سے اختلاف کیا آپ پر ایمان نہیں لائے صرف اُسِ بَغْيَم بَعْنَهُم آپس کے حسد کی وجہ سے اگر ان میں آئے ہوتے تو ایمان لے آتے ان میں نہیں آئے بنو اسماعیل میں آ گئے حسد پیدا ہوا نہیں ہم ان پر ایمان کیوں لائیں یہ تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئے اچھا پھر یہ کہ کچھ ایسے نجومی بھی تھے آج کل جوتیشی وغیرہ ہوتے ہیں وہ ذائچے وغیرہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں فنا ستارہ فنا ہے یعنی تولہ راشی یہاں ہے چاند یہاں سورج ادھر ادھر سارے ذائچے بنا کر وہ حساب کتاب لگا کر باتیں بتاتے بیان کرتے ہیں تو اس زمانے میں ستاروں میں دیکھ کر نجومی ہوتے ہیں وہ ستاروں میں دیکھ کر ساری باتیں بیان کرتے تھے وہ ستاریں دیکھ کر کہتے ہیں اب ایسا ہوگا اب ایسا ہونے والا تو اس زمانے میں جس دن سرکار پیدا ہوئے وہ یہودی جو مکہ مکرمہ میں پہاڑ پر جبل ابو قبیس پر وہ ایسے تھا ستاروں کو دیکھ رہا تھا غور و فکر کر رہا تھا حالات جاننے کے لیے اچانک وہ صبح صبح دوڑتا ہوا آیا اور خانہ کعبہ کے پاس آکا چلا چلا اگر وہاں سارے لوگ جمع کر بیٹھے ہوئے یعنی کہ ٹکڑیوں میں جماعتوں میں تو کہا بھئی تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا انہوں نے کہا بھئی بتا نہیں ہے بتا کرنا پڑے گا کہا پتا کرو جب بتا لگایا تو پتا چلا کے ہاتھ عبداللہ کے گھر ایک لڑکہ پیدا ہوا ہے صبح صبح کہا مجھے بتاؤ اور جب دیکھایا اس نے گود میں یعنی کہ دیکھا پلٹا کر یعنی کہا اس کو گھماو بچے کو گھمایا گیا پشت دیکھی کپڑا ہٹا کر دیکھا وہاں مہر نبوت اسے نظر آئی بے ہوش ہو کر گر گیا یہ کیوں دور داؤ آیا کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا وہ ستارہ طلو ہو گیا جو محمد دان کا ستارہ ہے وہ طلو ہو گیا ظاہر ہو گیا یعنی اس کا مطلب اس ستارے کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں ویسا ہی ہاں مدینے میں وہ ایک یہودی تھا جس نے ستارہ طلو دیکھا تو اس نے بھی وہاں جا یعنی خبر دی کہ بھئی وہ ستارہ جس کا نام محمد ہے وہ طلو ہو چکا یعنی پتائے چلا کہ کہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں ابھی مدینے والوں کو پتا نہیں ہے تو وہ کہہ رہے وہ کہیں پیدا ہو چکے ہیں اب تلاش کرنی ہے کہ وہ کہاں ہیں لیکن بہی اور اچھا پھر یہاں مدینے میں یہ یہود جو ہیں وہ کافروں سے کہتے ہیں گبرہ امد ہمارے آخری نبی اب ظاہر ہو چکے ہیں آنے والے پھر ہم تم کو بتائیں گے ہم تم سے جنگ کریں گے اور فتح بھی حاصل کریں گے پھر ہم تمہیں بتائیں گے لیکن جب وہ آئے ہیں تو کہاں یہ تو یہ نہیں یہ نہیں کیوں اس لئے کہ قریش سے نہیں ہاں حالانکہ جو انصاف والے لوگ تھے وہ ایمان لیا جیسے کہ عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم تھے انہوں نے کتاب ان کے والد نے تو کتاب کے وہ پیج پھاڑ کر ہی چھپا کر رکھ دیئے تھے بیٹے سے کہا نا بیٹا اس کو کبھی کھولنا مت اسے کبھی مت کھولنا لیکن جب حضور حجرت کر کے آئے مدینہ یعنی ہنگامہ ہوا بالکل شور ہوا چرچہ ہونے لگا کہ بھئی آخری نبی آگئے حضور آگئے حضور آگئے تو اب تمہیں اتنے سلام کہتے ہیں اب کیا کروں کیا کروں واقعی یہ ہیں کہ نہیں ہیں کہتے ہیں میرے والد نے وہ اوراک چھپا کر رکھے ہوئے ہیں چلو دیکھتا ہوں اس میں ہے کیا کوئی نہ کوئی تو راز کی بات ضرور ہوگی تو کہتے ہیں میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں حضور کی ساری تعریفیں لکھی ہوئی تھی سارے یعنی اعصاف اور آپ کی صفت لکھی تھی میں نے پڑھا اور پھر پڑھا کر دیکھا تو واقعی وہی تھے واقعی وہ تھے جو کتاب میں لکھا ہوا تھا تو عبداللہ عبدالسلام ایمان لے آئے ہیں اور دیگر یہودی جو انصاف پسند تھے وہ ایمان لے آئے جن کے دنوں پر محل لگی تھی جو سخت سنگ دل تھے وہ ایمان نہیں لاسکے برہال اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے آپ سے اختلاف صرف اس وجہ سے کیا آپ اس کے حسد کی وجہ سے وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّا دُّهَ سَرِلْ حِسَاب اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو آیتوں کا انکار کیا توریت انجیل زبور وغیرہ میں جو آیتیں تھی اللہ کے رسول کی نات اور صفت میں اس کا انکار کیا اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا فَإِنَّا دُّهَ سَرِعُ الْحِسَاب تو بے شک اللہ بہت جلد انقریب حساب لینے والا ہے بہت جلد انقریب حساب لینے والا ہے اب ایک سوال یعنی حانہ کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انقریب ایسا ہوگا قریب ہے قیامت قریب ہے حضور نے فرمایا قیامت قریب ہوگی قیامت اب قریب ہے کتنی قریب ہے کہتے ہیں اتنی قریب ہے میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے انگلی کے ذریعہ اشارہ فرما کیا اتنا فاصلہ ہم میں اور قیامت ایسے ہیں اتنا قریب تو کہتے ہیں یہ قریب کتنا چودہ سو سال گزر گئے لیکن قیامت آئی نہیں ہے تو کتنا یہ کیسا قریب ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اقتربتیس ساتھ و انشکت القبر قیامت قریب آگئی چاند شک ہو گیا تو چودہ سو سال پہرے چاند شک ہوا تھا قیامت تو آئی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا قیامت قریب ہو گئی کہاں ہے قیامت تو یہاں اللہ فرماتا ہے بڑا جلدی حساب لے گا اللہ تعالیٰ بڑا جلدی حساب لے گا وہ جلدی حساب کتنا ہے کہ قیامت کا پہلا دن پچاس ہزار سال کا ہے پہلا دن پچاس ہزار سال کا یعنی اتنا رنبہ چڑھا حالانکہ اب یہاں یہ قریب سے مراد یہ ہے ان قریب حساب لے گا کہتے ہیں اللہ کا قریب مراد ہے اللہ کا قریب اللہ کے یہاں ایک دن ہمارے ہزار سال کے برابر ہے ایک دو دن میں حساب ہوگا یعنی کہ پندرہ سو دوہزار سال میں حساب ہونے والا ہو سکتا ہے پندرہ سو سال بعد دوہزار سال کے قریب قریب قیامت آ جائے یعنی کسی کو علمی کے قیامت کب آئے گی لیکن ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پندرہ سو سال یا دوہزار سال یا پچیس سو سال کے اندر اندر ہی قیامت آنی ہے تو یہ پھر کہا جائے گا کہ ہاں قیامت قریب آگئی اللہ کیا تو ابھی ڈیڑھ ہی دن ہوا اللہ کیا تو ابھی دو ہی دن ہوئے یہ قریب تین دن سے زیادہ نہیں ہونے اللہ کا قریب یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ نہیں ہوں گے تین دن کے اندر اندر جو ہے وہ قریب شمار کیا جاتا ہے اس لئے کہ تین دن کی مسافت پہلے کے زمانے میں جب اونٹوں اور پیدل سفر ہوتا تھا تو تین دن کی مسافت اسے دور کہتے ہیں کہ یہ دور ہے اور قریب جاؤ تو پھر قصر نہیں دور جاؤ دور کتنا کہتے ہیں تین دن کی مسافت اور تین دن کی مسافت کتنی کہتے ہیں کہ یہ تین دن کی مسافت آج کل کے حساب سے ساڑھے بیانویں کلومیٹر ساڑھے بیانویں 92.5 کلومیٹر لیکن اس زمانے میں 92.5 کلومیٹر جانا تو تین دن لگتے تھے اس نے کہا پیدل جا رہا ہے یا گھوڑا یا اونٹ بھی ہے لیکن گھوڑے اونٹ پر ہم ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ پیدل چلنے والے بھی لوگ ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے پھر ایک جگہ پڑاؤ کرنا آرام کرنا کھانا پکانا کھانا پینا پھر نکلنا چلنا یہ یعنی کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا تو تین دن کا سفر اتنا ہوتا تھا تو سمجھ لیں کہ قریب کا مطلب تین دن کے اندر اندر تو قیامت آنے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے پندرہ سو دوہزار سال کے اندر اندر یعنی کہ قیامت آ سکتی اب ہی چودہ سو تیرالیس چر رہا ہے چودہ سو تیرالیس ہے تو سمجھ لیں کہتا ہے یعنی کہ ستتر سال کے بعد پندرہ سو سال ہو جائیں گے تو اس کے بعد سولہ سو سترہ سو دوہزار سال تک میں قیامت آ جائے کسی کو بتا نہیں لیکن بہرحال قیامت قریب ہے اللہ ان قریب جلد حساب لینے والا ہے یہاں تک یہ آیت نمبر انیس تھی اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر بیس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ آیت نمبر بیس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اب تک تو اسلام کے حقانیت کا بیان تھا اب تک یہ بیان ہوا کہ جنہوں نے اس کا انکار کیا انہوں نے حسد کی وجہ سے کیا اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فین حاج جوکا اگر وہ آپ سے حجت کریں اگر وہ آپ سے حجت کریں انہیں سب کچھ پتا ہے ان کی کتابوں میں آ چکا ہے دلائل بازے ہو چکے آپ نے موجزات بھی دکھا دیئے اور ساری صفتیں انہیں پتا بھی ہیں ان کے پاس علم آ گیا لیکن پھر بھی فین حاج جوکا پھر اگر وہ آپ سے حجت کریں یا حجت سے مراد یہ ہے حجت کا مناہ ہوتا ہے دلیل لیکن یہاں مراد ہے کٹ حجت ہی کرنا ہڑ دھرمی کرنا کسی بات پر اڑ جانا یعنی کہ اگرچہ حق نہ ہو پھر بھی اڑ جائے بندہ وہ میں اکثر میں بیان کرتا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ بھئی اعلان کر دیا کہ جو میرے سوال کا جواب دے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا سوال کیا دو اور دو کتنے دو اور دو کتنے تو اب بھئی کل تک آپ کو محلت دی جاتی ہے جواب سوچ کر آئے جو بھی صحیح جواب دے گا میری آدھی سلطنت میں اسے دے دوں گا اب بیوی نے آ کر یعنی جب وہ گھر آیا تو بیوی نے کہا محل میں بیوی نے کہا بھئی کیا بات ہے یہ کوئی سوال تھا یہ کوئی سوال بھئی کوئی بھی آئے گا جواب دے دے گا دو اور دو چار ہوتے ہیں اور آپ نے کہا نہیں یہ غلط تو کوئی کہے گا دو اور دو بائیس ہوتے ہیں لیکن آدھی سلطنت تو کل جائے گا بادشاہ کہتے ہیں گھبرا مت کہا کیوں نہیں گھبرا ہوں کہ نہیں جائے گی کیسے نہیں جائے گی کہتے ہیں میں مانوں گا ہی نہیں نہ دو اور دو چار مانوں گا نہ دو اور دو بائیس مانوں گا میں مانوں گا ہی نہیں وہ کہے گا دو اور دو چار میں کہا نہیں ہوتا میں نہیں ہوتا میں نہیں مانتا بات تو میرے مان دیکھی ہے میں نہیں مانتا دو اور دو بائیس ہوتے ہیں کہ میں نہیں مانتا جواب تو دینا نہیں ہے کہ بھئی تو آپ بتاؤ ایسا تو کوئی پوچھنے کی عمت نہیں رکھتا کہ تم بتاؤ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں یہ تو کوئی پوچھے گا نہیں اور مجھے ماننا نہیں ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں تو ایسی اگر ہٹ دھرمی کرے کوئی سرکشی کرے تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْحَاجُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُوْ وَجْحِي لِلَّهِ اے محبوب اگر کوئی آپ سے ہٹ اکٹ ہجتی کرے ہٹ دھرمی کرے سرکشی کرے آپ سمجھا رہے لیکن وہ ایمان نہ لائیں آپ کی بات نہ مانیں اے محبوب تو آپ فرما دیجئے میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے لئے جھکا دیا اللہ کے آگے جھکا دیا وَمَرِيْتَبَعْنْ اور جنہوں نے میری پیروی کی جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی اللہ کے لئے اپنے آپ کو جھکایا انہوں نے بھی اپنا سر اللہ کے لئے جھکا دیا اسلام کا مانا ہی یہ آتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا اپنے آپ کو سپرد کر دینا اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دینا یہ جھکانے کا مطلب یہ ہے میں آپ کے سامنے جھکا مطلب یہ کہ آپ کا حکم ہے میرے سر پر آپ جو کہو میں کرنے کے لئے تیار آپ جو کہو میں کرنے کے لئے تیار میں نے بھی جمعہ کی تقریر میں آپ لوگوں سے کہا تھا اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ اللہ سے محبت کے دعوے تو سب کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول سے محبت لیکن دنیا میں بھی اگر محبت کرتا ہے نا بندہ دنیا میں محبت کرتا ہے کسی سے تو پھر وہ محبوب پوچھتا ہے اچھا تم اسے محبوب کرتا ہے بتا میرے لئے کیا کر سکتا ہے یہ کومن سوال ہے ہر محبوب اپنے محبوب سے پوچھتا ہے ہر محبوب پوچھتا ہے اچھا تم اسے محبت کرتا ہے بتا میرے لئے کیا کر سکتا ہے تو پھر محبت کرنے والے کا جواب کیا ہوتا ہے کہ میں تیرے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں تیرے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں اگرچہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں تیرے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تو یہاں اللہ و رسول سے محبت ایسی ہو کہ ہم اللہ و رسول اگر پوچھ لیں کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو ہاں کرتے ہیں تو ہمارے لئے کیا کر سکتے ہو تو ہمارا جواب ہے اے رسول اللہ ہم آپ کے لئے سب کچھ کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب یہ کچھ بھی میں سب آ گیا اس کچھ بھی میں سب آ گیا کیا کیا آیا اس کچھ بھی میں اپنی جان قربان کرنا بھی آ گیا اس کچھ بھی میں اے رسول اللہ ہم آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں اپنا مال قربان کرنا بھی آ گیا اپنی اولاد قربان کرنا بھی آ گیا اس میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا بھی آ گیا اے اللہ ہم تیرے لیے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس لئے کہ اللہ نے کہا اگر مجھ سے محبت ہے پڑو پانچ وقت کی نماز پڑو پانچ وقت کی نماز تو پھر ہمارا جواب ہو اے اللہ ہم تیرے لیے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ماہ رمضان دے دیا اللہ فرماتا ہے محبت ہے مجھ سے ہاں ہے اے اللہ ہم تس سے محبت کرتے ہیں تو چلو ایک مہینے کے روزے رکھوں میں آئے رمضان کے تو پھر ہمارا جواب آلہ ہم تیرے لیے ایک مہینہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر یہ محبت پکی محبت ہے اور اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں تو پھر یہ محبت کیسی محبت یہ محبت کیسی محبت لیلہ نے جو ہے لیلہ نے یعنی کہ ایک شاندار حلوہ بنایا اور حلوہ بنانے کے بعد جو ہے اسے ایک اپنی خادمہ کو دیا خادمہ کو دے کر بھیجا کہ جاؤں میرے مجنو کو کھلا کر آؤ اسے دے کر آؤ اب یہ یعنی کہ کھنچا دھکا ہوا تھا وہ لے کر آئی لیکن خوشبو اڑ رہی تھی اس نے کہا بھئی مجنو کون ہے مجنو کون ہے لیلہ نے حلوہ بھیجا اس کے لیے کون ہے مجنو تم میں سے تو اب ہر کوئی آگے آیا دورتا میں مجنو میں مجنو میں مجنو میں مجنو حلوہ کھانے کے لیے سب دوڑ پڑے میں مجنو اب یہ پریشان کہ میں کون مجنو ہوگا کہا رک جاؤ رک جاؤ اب ہی آتی ہوں واپس گئی اس نے جا کر کہا کہ لیلہ ایترین سارے مجنو میں نے کہا اعلان کیا نا تو سب ٹوٹ پڑے گئے میں بھی مجنو میں بھی مجنو تو ہے کون تیرا مجنو لیلہ نے کہا صحیح مجنو کو پہچاننا ہے کہا بلکل کہا چل اب جا اس نے جو ہے چھوڑی رک دی فان میں دھانت دیا کپڑا کہتے جا اور جا کر کے کہ بھئی لیلہ نے گوشت کا یعنی مجنو کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا مانگوایا اب جا پہچان تجھے ہو جائے گی اب وہ آئی خادمہ جا کر کہا کہ بھئی مجنو کون ہے لیلہ نے اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا مانگوایا تو وہ جو صحیح مجنو تھا وہ ہلوے میں تو نہیں آیا تھا ہلوے میں نہیں آیا تھا لیکن اب جب گوشت کا ٹکڑا یعنی لیلہ نے مانگا ہے لیلہ نے دیا تو مجنو نہیں آیا لیکن لیلہ نے مانگا تو پھر کھڑا ہو کر آیا کہ ہاں میں مجنو ہوں اب سب ہڑ گئے ہم مجنو نہیں ہیں ہم مجنو نہیں ہیں ہاں اب جو صحیح تھا نا حضرت قیس یہ قیس اٹھ کر آئے کہ میں مجنو ہوں میں مجنو ہوں تو کہا کہ بھئی گوشت کا ٹکڑا مجنو ہوں تو انہوں نے کہا کہ جب پوچھ کر آ جب پوچھ کر آ کہ میری لیلہ کو کون سا میرے گوشت کا کون سا ٹکڑا چاہیے یعنی اس کو جو بھی پسند ہوگا میں وہ کارٹ کر دوں گا اسے کون سا چاہیے جب پوچھ کر آ تو بہرحال وہ پوچھتے گئی تو لیلہ نے کہا دیکھا یہ صحیح مجنو تھا مجنو نہیں چاہیے گوشت کا ٹکڑا لیکن سچا مجنو یہ تھا کہ جو اپنے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کھانے کے لیے کٹنے کے لیے بھی تیار ہو گیا وہ مجنو نہیں تھے جو ہلوے کے لیے دوڑ پڑے تھے تو ویسے ہی اللہ سے اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے وہ نہیں ہے کہ جو صرف جھوم لیں اور صرف دعویٰ کر دیں کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہم سچے ٹھنا ٹھن سنی یہ صرف دعویٰ سے کام نہیں چلنے ہمیں تو پھر وہ مجنو بننا پڑے گا ہمیں تو دینہ ہیں لینے والے تو سب بہت ہے لینے والے تو بہت ہے دینے والا کون بنتا ہے اور کیا دینہ ہے ہمیں پانچ وقت دینہ ہے ہمیں پانچ ٹائم اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے ہمیں اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ کر مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں ہمیں اپنے مال جو ہم نے محنت سے کمایا حالانکہ کیا تو نے کمایا اگر اللہ نہ چاہتا تو کتنی بھی محنت کرنے تجھے کمائی نہیں ہوتی کتنی بھی محنت کرتا کماتا نہیں لیکن اللہ نے چاہا اللہ نے عطا کر دیا ایک آدمی مزدور ہے جو پورا دن محنت کرتا ہے وہ تھوڑا کماتا ہے اور ایک سیٹھ آدمی ہے وہ ایسی میں بیٹھ کر اس سے زیادہ کماتا ہے یہ اللہ کی عطا اللہ جیسے چاہے کام دیکھ کر نہیں کام دیکھ کر نہیں اللہ جیسے چاہے عطا فرمائے تو اب بات یہ ہے کہ ہم اپنے یعنی کہ ہم نے کمایا وہ مال اس میں سے اللہ نے فرمایا زکاة دو تو ہم زکاة دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں اللہ کے لیے اللہ نے مانگا مجھ سے میں اللہ کے لیے دینے حالانا کہ اللہ کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس نے ہمارے ہی جیسے لوگوں کے لیے یہ انتظام فرمایا لیکن کیا انتظام فرمایا کہ تم بس زکاة دو میں تمہارا سارا مال پاک بھی کر دوں گا محفوظ اور سیف کر دوں گا اور ساتھی ساتھ اس میں برکتیں بھی عطا فرما دوں گا اور صدق فطرہ ہاتھ ہے کہ اس میں بھی ہم کو یعنی روپیا پیسہ دینا ہوتا ہے گیہوند ہو یا اس کی قیمت دوں اب یہ دے رہے ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھے اب اللہ نے فرمایا اب نکالو پیسہ کس بات کا کہ ہم میرے یعنی آج میری دعوت میری طرف سے دعوت ہے اور دعوت کیسی کہ میں نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے اچھا اچھا کھاؤ بھی ہو اللہ کی دعوت ایسی ہے کہ میں نے تمہیں جو مال دیا اسے خرچ کر کے اچھا اچھا آج کے دن کھانا ہے تم کو یہ میری دعوت ہے یہ میری دعوت ہے مہماری ہے اور اس کے بعد تمہیں غریب و فقیروں کو بھی دینا ہے صدق فطر دو کیوں اس لئے کہ میری دعوت آج میری دعوت ہے میری طرف سے دعوت ہے تو کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے غریب فقیر بھی آج بھوکے نہیں رہنے وہ بھی اچھا کھا پی لیں وہ بھی اچھا کپڑا پہن لیں تو ان کو دو تو اب اس کے بدلے وگر تم دو گے صدق فطر تو اس کا بدلہ تمہیں کیا دوں گا اللہ فرماتا ہے ماہِ رمضان کے روزوں میں جو بھی کبھی بیشی ہو گئی ہوگی تھوڑی سی ادھر ادھر ہو گیا ہوگا میں سب معاف کر دوں گا تمہارے روزیں قبول کر لوں گا یہ اس کا صدق فطر کا بدلہ ہوگا تم میرے بندوں کو دو تو اب اللہ کے نام پر ہم مال بھی نکارے اللہ کے نام پر ہم سفر کر کے حج کرنے جائیں مال بھی خرج ہو سفر بھی ہو تو یہ ساری قربانیاں اگر ہم دیں اے اللہ ہم تیرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ جواب اللہ نے اپنے محبوب کو یہ جواب سکھایا فَقُلْ اَسْلَمْتُوْ وَجْحِيَ لِلَّهِ وَمَنِتْ تَبَعًا میں نے بھی اللہ کے آگے اپنا سر جھکایا میرے پیروکاروں نے بھی جھکایا ہم تو اللہ کی رضا پر راضی وہ ہم سے جو ہمیں حکمت دے گا ہم وہ عمل کریں گے آگے کی آیت ابھی باقی ہے انشاءاللہ اس پر اور زیادہ کلام آئندہ تفسیر میں ہم کریں گے انشاءاللہ وَاقُرْدَا سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ